اسلام علیکم دوستو عزیز و رفیقو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے میرا نام عظیم الرحمان عثمانی ہے اور آج الصفہ کی جانب سے مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں اپنی کچھ گزارشات رکھ سکوں رد الہاد سے متعلق دعوت دین سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکوں لیکن اس سے قبل کہ ہم آج کی گفتگو کی جانب آج کی کلاس کی جانب جائیں ضروری ہے کہ آپ میرے بارے میں بھی مختصر طور پر جان لیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھئے کہ میں درس نظامی سے نکلا ہوا نہیں ہوں یعنی نہ میں عالم ہوں نہ مفتی ہوں نہ مستنت حقیق نگار ہوں اگر کوئی تعرف اردو زبان میں آپ کو میرا میسر آسکتا ہے تو وہ ہے مرکب لفظ طالب علم یعنی میں طالب علم ہوں آپ ہی کی طرح کتاب اللہ قرآن کا دین اللہ اسلام کا اور تقابل عدیان کا تو میں ایک طالب علم ہوں اور اپنی گزارشات اپنی تحقیقات آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں یہ بھی بات سمجھئے کہ میں کوئی دو دہائیوں سے انگلنڈ میں مقیم ہوں اور یہاں پر دعوت دین سے وابستہ رہا ہوں کسی نہ کسی درجے اور جب میں یہاں آیا تو یہاں مجھے مختلف فلسفوں کا سامنا کرنا پڑا یعنی الہاد سے لے کر مختلف عدیان تک اور مختلف مقادب فکر سے لے کر مختلف فرقوں تک مجھے ان کی جانب سے چیلنجز پیش آئے اور یہ وہ موقع تھا جب میرا پورا فکری وجود ہل گیا اور اس وقت اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ میں تحقیق کا راستہ اپنا ہوں چنانچہ میں نے قرآن حکیم کو بھی سمجھنے کی بھرپور کوشش کی نوٹس بنائے اس کی ایک ایک آیت پر تدبر اور تفکر کے ڈیرے ڈالے اسی طریقے سے حدیث کو پڑھا مختلف مقادب فکر کا غیر جانبداری سے جائزہ لینے کی کوشش کی وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہلِ حدیث ہوں سنی ہوں شیعہ ہوں یہاں تک کہ وہ فرقے جو اسلام سے باہر ہو گئے جنہیں ہم اسلام سے قطن باہر سمجھتے ہیں مسلم نہیں سمجھتے جیسے قادیانی ہیں جیسے بہائی ہیں ان لوگوں کا بھی جائزہ لیا اسی طریقے سے تقابل عدیان کے حوالے سے مجھے بہت سے چیلنجز پیش آئے ایسے معاملات ہوئے کہ جنہوں نے بڑے زبردست قسم کے میرے سامنے آرگومنٹ پیش کی جس کا میرے پاس جواب نہیں تھا اور ان کا جواب جاننے کے لیے یا ان کو سمجھنے کے لیے میں نے انہی کی بنیادی کتب سے استفادہ کیا مثال کے طور پر میں نے تالموت کو یا اول ٹیسٹیمنٹ کو یہودیت جاننے کے لیے پڑھا یا کرسچینٹی کو سمجھنے کے لیے ان کے علماء اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو پڑھا اسی طریقے سے دھما پدہ پڑھا بدہزم کو سمجھنے کے لیے تاؤزم کو پڑھا یا بابا گرو نانک کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے جو سکھ گروہ ہیں ان سے جو ہے وہ گفتگو کی اور ان کی لکھی ہوئی کتب پڑھیں اسی طریقے سے بھگوت گیتا ہے آشتا واکرہ گیتا ہے ویداز ہیں اس کو پڑھا ہندو دھرم کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ کیا کہتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے اس طریقے سے ان سب چیزوں کا جائزہ لیتا ہے راؤنی دنوں جو ہے وہ مثال کے طور پر ٹائم میگزین میں ایک خبر شائع ہوئی کہ بھئی ایک کتاب ایسی شائع ہوئی ہے الہاد کی جانب سے کہ جو ایمان رکھنے والا شخص اسے پڑھ لے گا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے ایمان پر قائم رہ سکے اور وہ ملحد بن جائے گا لہٰذا میں نے اس کتاب کا بھی مطالعہ کیا کیونکہ میرے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ میرا جو اینا مزہ بھیل جائے گا اور میں جو اینا پلٹ جاؤں گا میں بھٹک جاؤں گا اصل بات یہ تھی کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے اور اگر آپ کے پاس سچ موجود ہے اور وہ واقعی ٹھوس بنیادوں پر موجود ہے تو آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا لہٰذا میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا جو الہات کے حق میں لکھی ہوئی تھی بڑی مشہور کتاب ہے آج تک جو ہے وہ میرے خیال سے سب سے پاپولر بوکسی کو کہا جاتا ہے ریچرڈ ڈاکنز کی گوڈ ڈیلوجن تو اس کا جائزہ لیا ایسی طریقے سے جو دیگر الہات کے بڑے مبلغ ہیں یعنی کرسٹوفر ہچنز ہو گئے یا پھر سیم ہیرس ہو گئے یا ایسی طریقے سے ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے میرے ایک دوست ہے حمزہ زورسس آپ لوگ انہیں شاید دعوت دین کے حوالے سے جانتے بھی ہوں وہ گریگ تھے اور اس کے بعد اسلام لے کر آیا اور اب جو ہے وہ اسلام کے حق میں گفتگو کیا کرتے ہیں تو حمزہ زورسس کا ہم نے ایک مقالمہ ارینج کر آیا پروفیسر لارنس کروس کے ساتھ جو کہ ریچرڈ ڈاکنز کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں اور ان سے گفتگو ہوئی یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز آپ کو موجود مل جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الہات کو پڑھا الہات کو جاننے کی کوشش کی بڑے بڑے ملہدین سے عامنے سامنے گفتگو ہوئی اور ان سب کو بھی سمجھنے کی کوشش کی اسی طریقے سے جو دیگر فلسفے ہیں جیسے کہ ردے حدیث ہیں یعنی بعض لوگ منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم قرآنسٹ ہیں اب اس کے اندر مختلف گروہ ہیں یعنی وہ جو قمر الزمان والے الگ ہیں غلام احمد پرویز والے الگ ہیں اور کیا کہتے ہیں چکڑالوی صاحب کے الگ ہیں ڈاکٹر شبیر والے الگ بات کرتے ہیں یا جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے میری محمد شیخ سے ملاقات ہوئی جو کہ کراچی میں ہوتے ہیں تارک روڈ پر ان کا بنگلہ ہے تو وہاں پر میری کوئی کئی گھنٹوں ان کے ساتھ آمنے سامنے گفتگو ہوتی رہی تو یعنی جو منکرین حدیث ہیں انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کی اور ان کا جائزہ لیا تو الحمدللہ آج جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور اسلام پر عمل کرتا ہوں اور انہی بنیادی باتوں کو ٹھیک سمجھتا ہوں جسے مسلمانوں کا سوادعظم درست تسلیم کرتا ہے تو یہ بات میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں موروسی طور پر مسلمان پیدا ہوا ہوں بلکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے تحقیق سے ایک شعوری دریافت کے طور پر خدا کے وجود کو بھی مانائے اور ان تعلیمات تک بھی پہنچاؤں کہ جنہیں میں درست مانتا ہوں اور اسی کی بنیاد پر اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ آج انشاءاللہ ہم اس کورس میں گفتگو کریں گے اور وہ ہے ردی الہات سے مطالب یعنی الہات کیا ہے الہات کے خد و خال کیا ہیں اگر الہات کا آپ کو سامنا ہوتا ہے تو اسے آپ کو کیسے دیکھنا چاہیے خود اپنے آپ کو کیسے اس مضبوط بنیاد پر لے کر آنا چاہیے کہ آپ صرف دکھاوا نہیں کر رہے ہوں یعنی دکھاوے کا ایمان نہ ہو بلکہ آپ واقعی قلب سے اور ذہن سے ایمان رکھتے ہوں آپ کو لگے کہ ہاں یار میں ریشنل بنیادوں پر بھی کھڑا ہوں اور میں سپریچل بنیادوں پر بھی کھڑا ہوں مجھے دونوں فاؤنڈیشنز حاصل ہیں یہ ہے وہ ٹاسک جو انشاءاللہ ہم اچیف کرنے کی اٹین کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ بنیادی بات ہے ایک لمبا سفر ہے جرمی ہے ایک ارتقاء ہے فقر کا تو یہ چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں کورس کا آغاز کرتے ہیں یہ میرا مختصر تعرف آپ تک تھا چلیے پھر دیری کس بات کی انشاءاللہ اب ہم ابتدا کرتے ہیں